بسم اللہ الرحمن الرحیم پور سکون زندگی کے پیارے ناظرین اسلام علیکم امید کرتیم سب خیاریہ سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی سے تمام مشکلات کو ختم فرمائے آپ کی اور میری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دے آمین انپسند شخص مجھے مل جائے تمام رشتے میرے سے خوش ہوں مجھے ہر وقت عزت ملے فلاں کی دل میں میرے لئے محبت پیدا ہو جائے ہمیں عزت اور دولت مل جائے اس طرح کی بہت سی دعائیں اور وظیفیں ہم کرتے رہتے ہیں اور ان کی تلاش میں بھی رہتے ہیں کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ یہ سب کچھ عارضی ہے ہم اس رب کو راضی کر لیں اس کو منالیں اس کے دل میں محبت ڈالنے کا وظیفہ کر لیں جس کے سب ہی محتاج ہیں وہ رب مان جائے وہ رب راضی ہو جائے جس کے قبضہ کدرت میں زمین و آسمان کے سارے نظام ہیں ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین جانے ہے اس دنیا کو ہم تسخیر کر لیں گے اور آخرت میں بھی فلاں پانیں گے نظرین احادیث میں ایک ایسی دعا موجود ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھتے تھے خصوصا آزان کے بعد پڑھتے تھے اور اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسی دعا ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے اور پڑھنے والا بھی اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے سبحان اللہ دعا اور دعا کے کچھ فائد آپ سے شیئر کرتے ہیں چینل پر اگر آپ ہمارے ساتھ نئے ہیں تو کائنڈی سبسکرائب ضرور کر لیا کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیا کہ ترکی ہماری نئی ویڈیو آپ کو مل سکے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھا کریں تاکہ آپ کو بھی دعا خیر میں شامل کیا جائے ناظرین تو اس دعا کا سب سے بڑا فائدہ جو حدیث میں بتایا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ اس دعا کو پڑھتا ہے تو فوراں اس کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیا جاتے ہیں سبحان اللہ ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس دعا کو پڑھنے والا شخص اس کا میں ہاتھ تھام کر جنت میں لے کر جاؤں گا اللہ اکبر اب ہم تیسرا بڑا فائدہ اس کا آپ کو بتاتے ہیں یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ قیامت کے روز اللہ اس بندے کو بے بہائی نامات دیں گے کہ وہ بندہ کہے گا اتنا خوش ہو جائے گا اور خوش ہو کر یہ کہے گا کہ یا اللہ میں تجھ سے راضی ہو گیا سبحان اللہ اللہ اکبر تو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے میں پڑھ بھی دیتی ہوں رضیت باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد نبی ترجمے پر گور کیجئے گا اے اللہ میں تجھے رب مان کر راضی تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مان کر راضی اور تیرے بیجے ہوئے پیارے دین اسلام کو سچا دین مان کر راضی اللہ اکبر اس دعا کو لازمی پڑھا کریں چاہے ایک بار ہی سہی بلکہ یہ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد پڑھیں ہر ازان کے بعد پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام مشکلات کو ختم فرمائے آپ کی اور میری زندگی کو سکون اور خوشیوں سے بھر دیں آمین اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی لکھا کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں